پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے دوشہ خانہ اسکینڈل میں تاہیات نہ اہل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا دوشہ خانہ اسکینڈل میں عمران خان کے گھرد گھیرہ تنگ پی ڈی ایم نے پاسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا کوپنی اسمبلی میں ریفرنس جمع کرانے کے بعد الیکشن کمیشن ہی پہنچ گئے لگی رہنوما محسن شاہ نواز رانجھا نے آرٹیکل تریسٹ کے تحت ریفرنس دائر کر دیا موقف اختیار کیا دوشہ خانہ سے قائدے اور قانون کے خلاف تحفے لیے اور ان کا ذکر کوشواروں میں بھی نہیں کیا انہیں نا اہل کیا جائے دس کروڑ آٹھ لاکھ کے جو یہ تحایف وصول کر رہے ہیں ان کے گوشوارے میں ان تحایف کا کوئی ذکر نہیں ہے ان رکوم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے آپ نے ایک جھوٹا حلف نامہ گوشوارے کے ساتھ جمع کرائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ قومی اسمبلی کے رکم رہنے کے اہل نہیں ہیں لگی رہنوما نے ریفرنس پر الیکشن کمیشن سے جلد فیصلہ دینے کی امید بھی پاندھ لی تمہاری طرف سے جمع کرائے گا امران نیازی کے جو جھوٹے گوشوارے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھری تھری کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن میں اس کا فیصلہ کرے گا کیونکہ پاکستان کا دستور سب سے بڑھا ہے دوسری طرف سپیکر راجہ پرویز اشرف نے مسکورہ ریفرنس پر حضیر عظم شہباز شریف اور سابق صدر عاصر زداری کو اعتماد میں لے لیا سپیکر کی طرف سے بھی جلد الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے گا